سبسکرائب کرتے وقت بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں جسے لیٹسٹ ایڈوکیشنل ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کسٹمر یا کنزیومر بول سکتے ہیں کنزیومر پرسیپشن کیا ہوتی ہے اس کا بیسیک کنسپٹ آپ کو اگزیمپل کے ساتھ سمجھاؤں گا اس کا کنسپٹ سمجھنے سے پہلے ہم ورڈ کنزیومر اور کسٹمر کا مطلب سمجھتے ہیں کنزیومر کا مطلب ہوتا ہے جو بندہ جس پروڈکٹ کو استعمال کرتا ہے خود یوز کرتا ہے اس کو ہم کنزیومر بولتے ہیں اگزیمپل سے بتاتا ہوں فار اگزیمپل آپ کی امی نے بولا بیٹا جاؤ میرے لیے میڈیسن لے آو تو یہ کیا ہے آپ میڈیسن لینے کے آپ کیا ہیں آپ نے میڈیسن کو خریدا آپ کیا ہیں کسٹمر ہیں آپ کی امی نے میڈیسن کو یوز کیا وہ کیا ہیں کنزیومر ہیں تو کنزیومر کیا ہے جو پروڈکٹ کو یوز کرتا ہے کسٹمر کنزیومر بھی ہو سکتا ہے آپ خود اپنے لیے میڈیسن لے کے خود بھی یوز کر سکتے ہیں تو کیا ہے آپ کسٹمر بھی ہیں کنزیومر بھی ہیں تو یہ کنزیومر اور کسٹمر کا مطلب تھا ابھی پرسیپشن کا مطلب سمجھتے ہیں کہ پرسیپشن کا مطلب کیا ہوتا ہے پرسیپشن کا مطلب ہوتا ہے دیکھنے کا نظریہ آپ کسی چیز کو کیسے دیکھتے ہو کیسے جج کرتے ہو فارج اگزیمپل ایک دوار ہے گندی سی دوار ہے تو ایک بندہ اس کو دیکھ کے کہہ رہا ہے یار کیا آرٹس دوار ہے کیا ڈیزائن والی دوار ہے اور ایک اسی دوار کو دیکھ کے کہہ رہا ہے گندی دوار ہے تو یہ کہ آپ کا دیکھنے کا الگ الگ ہر بندے کا نظریہ ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں پرسیپشن تو ابھی بات آ جاتی ہے کہ کنزیومر پرسیپشن کیا ہوتی ہے بیسیلی جو کمپنی ہوتی ہیں نا کمپنی وہ اپنی پروڈکٹ مارکٹ میں لانچ کرنے سے پہلے اپنی پروڈکٹ مارکٹ میں بیچنے سے پہلے وہ دیکھتی ہیں کہ ہمارے کسٹمر جو ہیں مطلب مارکٹ میں پوزیشن کرنی ہے اپنی پروڈکٹ لانچ کرنی ہے پروفٹ دیکھنا کتنا اس پروسیس سے پہلے یہ دیکھیں گے کہ جو ہمارے کسٹمر ہیں جو ہمارے کنزیومر ہیں جنہوں نے پروڈکٹ کو خریدنا ہے جنہوں نے پروڈکٹ کو یوز کرنا ہے ان کا نظریہ کیسا ہے ان کی سوچ کیسے ہیں ان کی thinking کیسے ہیں ان کی age کیسے ہیں اب یہ دیکھیں age بھی بہت matter کرتی ہے آپ کی product young کے لئے ہے تو آپ نے young کو دیکھنا ہے کہ ان کی سوچ کیسے ہیں ان کا culture کیسے ہیں ان کی society کیسے ہیں اب یہ دیکھیں ہم ایک شہر سے دوسرے شہر جاتے ہیں تو society change ہو جاتی ہے رسم اور رواد change ہو جاتے ہیں اس میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں جو decision maker ہے وہ کون ہے جس نے ہماری product خریدنی ہے وہ کون ہے یا جب جو ہماری پروڈکٹ ہے وہ کس کے ذریعے سے خریدی جا سکتی ہے جیسے آپ نے دیکھا ہونا ہے ایریل کا ایٹ بونرز کا ایٹ دیکھا ہونا ہے سرف ایکسل کا ایٹ دیکھا ہونا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے زیادہ خواتین ہوتی ہیں فی میل ہوتی ہیں کیونکہ کامن سی بات ہے کہ جو کپڑے ہیں وہ فی میل ہیں دونے ہیں تو وہ جو ان کی پروڈکٹ ہے سرف ایکسل تو وہ بھی انہوں نے یوز کرنی ہے انہوں نے مارکٹ میں جانا ہے انہوں نے ان کی سیلیکشن ہونی ہے انہوں نے چائز کرنی ہے تو اس لیے فی میل کو ڈالا جاتا ہے کیونکہ ان کی سیلیکشن ہوتی ہے تو یہ بسیکلی دیکھا جاتا ہے کہ کون سا بندہ جو ہے اس نے ہماری پروڈکٹ خریدنی ہے ڈیسائیڈر کون ہے جس نے بائی کرنی ہے ہماری پروڈکٹ ابھی ایک اور ایکسیمپل دیتا ہوں پیمپر پیمپر میں کیا ہوتا ہے خواتین ہوتی ہیں فی میل ہوتی ہیں کیونکہ انہوں نے بچوں کے پیمپر چینز کرنی ہوتے ہیں تو یہ چیز بہت میٹر کرتی ہے کہ آپ دیکھیں کہ آپ کی جو پروڈکٹ ہے اصل بندہ کون ہے جس نے خریدنی ہے اور اس کا بہیوئر کیسا ہے اس کو آپ ایموشنز کے ذریعے سے اپنی پروڈکٹ کے ساتھ لائل کریں یا کسی بھی طریقے سے ایڈورٹائزنگ کر کے ابھی ایج بھی بہت میٹر کرتی ہے میں نے آپ کو بتایا وہ میل ہے کہ فی میل ہے اس کے پاس پیسے کتنے ہیں اس کی بائنگ پور کتنے ہیں اس کا انکم لیول کیا ہے اس کی ایجوکیشن کیا ہے اس کی لوکیشن کیا ہے اس کا ریلیجن کیا ہے وہ ہندو ہے کہ وہ مسلم ہے اس کی یہ چیزیں بہت میٹر کرتی ہیں ابھی یہ دیکھیں ایک پڑے لکھے بندے کا اور جو ایک انپڑ بندہ ہے اس کی پرسیپشن چینج ہوگی ایک جو پڑا لکھا بندہ ہے اس کی سوچ ڈیفرنٹ ہوگی اور جو ایک انپرڈ بندہ ہے اس کی سوچ ڈیفرنٹ ہوگی تو ابھی آپ نے پہلے دیکھنا کہ آپ کی آڈینس کیا ہے آپ نے ٹارگٹ کن کو کرنا ہے اور پھر ان کی پرسیپشن کو سمجھنا ہے ان کا نظریہ کیسا ہے ہماری پروڈکٹ کے بارے میں ہماری پروڈکٹ خریدنے کے بارے میں ان کا مطلب وہ شہر سے بلانگ کرتے ہیں ان کی سوسائٹی کیسی ہے ان کی پرسنیلٹی کیسی ہے ان کا لائف سٹائل کیسا ہے ان کا اکوپیشن کیا ہے یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ پرسیپشن کے پیچھے بیس کاری ہوتی ہیں اس کے پیچھے جو ہوتی ہے بندے کی پرسیپشن بنتی ہے ابھی ایک سوسائٹی ہے گونوالی تو اس کی لوگوں کی جو پرسیپشن ہوگی وہ ساروں کی گونوالی پرسیپشن ہوگی اور جو کسٹمر کی پرسیپشن ہے نا بیسیکلی ایڈورٹائزنگ کے ذریعے سے بھی بنائی جاتی ہے سوشل میڈیا مارکٹنگ کر کے بھی اس کے پرسیپشن جو ہے وہ کریئٹ کی جاتی ہے آئی ہوپ آپ کو اس کا بیسیک کنسپٹ پتا چال گیا ہوگا ویڈیو چھل گئے ہو تو سبسکرائب اور لائک کرنا مت بھولئے گا اپنا بہت خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا گوڈ پائے